موسیقی اوم نمس شیوائے میں ہوں ایس لوجر کی ایم سین اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ہاردک سوگت کرتا ہوں وارشک راشی فل کی اس شرنکلا میں تولہ لگن والے جات کو پر یہ پورا سال کیسے بٹے گا آئیے ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کروں اس سے پہلے میں بتا دوں کی جو تولہ لگن والے جاتک ہیں کھیول ہوا ہی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اگر آپ کو آپ کا لگن نہیں پتا ہے تو ڈسپلے میں جب میں پرڈکشن سٹارٹ کروں گا اس سمجھ جس طریقے کا چارٹ بنا ہوگا نمبر کو کاؤنٹ کیجئے گا اگر اسی طریقے سے آپ کا بھی جنم کنڈلی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو نشت روپ سے دیکھنا چاہیے سوری کنڈلی چندر کنڈلی اتیادی کو آدھار مان کر اگر آپ یہ پرڈکشن چیک کرتے ہیں تو پھر یہ گلت طریقہ ہوگا اس لیے آپ کو لگن کے آدھار پہ ہی اس کو دیکھنا ہے ویسے یہ دو ہزار ایک کس کا جو ورش ہوگا وہ پرتیک لگن پر کچھ نہ کچھ پربھاؤ ضرور اس کا سکراتمک اور نکراتمک دونوں ہی پکش دیکھنے کو ملے گا لیکن میں نے کچھ کی پوائنٹس ریڈی کیے ہیں یہاں پر جیسے آپ کا شکر ہے دیکھیں شکر کا ٹرانزیشن بہت فاسٹ ہوتا ہے لگ بگ پچیس دن کے اندر اس کا ٹرانزیشن ہو جاتا ہے تو شکر کا ٹرانزیشن ویسے وارشک راشی فلم میں ایڈ میں نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کا لگنیش ہے اس لیے مجھے ایڈ یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے وارشک راشی فلم میں وشیس روپ سے ان گرہوں کو زیادہ مہتتہ دی جاتی ہے جن کا ایک اسثان پر ٹرانزیشن کافی ٹائم تک رکا رہتا ہے جیسے شنی دیو ہے ڈھائی سال ایک ہی راشی میں رہتے ہیں دیو گروہ برسپتی گیارہ مہینے ایک ہی راشی میں رہتے ہیں راہو کیتو دیڑھ سال تک ایک ہی راشی میں رہتے ہیں تو یہ جو بڑے ٹرانزیشن والے جو پلانٹ ہیں ان کا پرباہ زیادہ پڑے گا اب چندرمہ کی پرباہ دیکھا جائے تو پورے 365 دن میں 365 نقشتر کو یہ کروس کریں گے تو اس کا 365 ٹرانزیشن سلائیڈز بنا کر بتانا impossible ہے تو اس لیے اس کے لیے معاصق راشی فل اور سوری کا اور چندرمہ کو لے کر سابتاہی کے راشی فل میں اپنے اس چینل پر لگاتار پرستط کرتا ہوں سوری کے لیے وشیس روپ سے سوری سنکرانتی جب بھی ہوتی ہے اس کا بھی ویڈیو میں پرستط کرتا ہوں چلیے ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اب ابھی اور تولہ لگن والے جاتکوں کے لیے دیکھتے ہیں کیا یہ سال لے کر آیا ہے تو آپ کو جو میں بتا رہا ہوں بھگل والے سکرین پر بھی آپ کو ڈسپلی میں دکھائی دے گا چار جنوری سے اٹھائیس جنوری دوہزار اکیس شکر گرہ دھنو میں رہیں گے دیکھیں دھنو میں رہیں گے شترو اسثان پر رہیں گے اور مطر درشتی سے بھاگے کو دیکھیں گے بھاگے بڑھے گا چھوٹے بھائی بہنوں سے بھی بھاہ دونے کی سمبابنہ بھی یہاں پر رہنے والی ہے اور زیادہ محنت کرنا پڑے گا آپ کا لگنیش خود محنت کے اسثان پر چلا جائے گا تو آپ سے خوب محنت کرائے گا تو یہ جو ٹائم رہے گا اس میں محنت زیادہ لگی رہے گی اور مانپت پرتشتہ میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے محنت کا فل اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ چاہ رہے ہیں اٹھائیس جنوری سے اکیس فروری تک شکر گرہ مکر میں رہیں گے اور جب یہ مکر میں رہیں گے تو اس میں شنی اور برسپتی بھی ساتھ میں رہیں گے تو یہاں پر مانسک روپ سے جو سکھ ہے مانسک سکھ آپ کو ضرور یہاں پر ملے گا اور نوکری ویبسائی کے چھیتر میں بھی آپ کو کافی انتی ملے گی اور وشیس روپ سے ان تولہ لگن والے جاتکوں کو جن کو نوکری ابھی نہیں ملے ان کے نوکری کے یوگ ملے گے اور دور سنچار مادہموں سے بھی آپ لابانویت ہوں گے ہر پرکار سے کہا جائے یہ ٹائم آپ کے لئے ایک اچھا ٹائم رہے گا آپ کا لگنیش خود سکھ کے اسطحان پہ آ جائے گا 21 فروری سے 17 مارس 2021 تک شکر گرہ کمب میں رہیں گے اکاسمات پریم پرسنگ یہاں پر بڑے گا اور اگر آپ کو کچھ پریشانیاں چل رہی تھی مستشک میں یا ادھر سے سمدد کچھ روگ اتپن ہو چکے تھے تو اس روگ کا ویناس ہوگا اور ساتھ میں آپ کے پتہ کے سواست میں سدھار بھی اس مہینے دیکھنے کو ملے گا پر آکرم بڑے گا شترو ہانی پہنچانے کی تو کوشش کریں گے لیکن لگنیش کی پوزیشن ترکون میں بیٹھ جانا اپنے آپ سبھی نیگیٹیف چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور آئے کے سادنوں میں تھوڑا مشکل ضرور ہوگا لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ آپ آئے کے سادنوں میں بھی وردی کر لیں گے 17 مارس 2021 سے 10 اپریل 2021 تک شکر گرہ مین میں رہیں گے دیکھیں جب یہ مین میں رہیں گے تو یہ اچھ کے ہو جائیں گے اب یہ اچھ میں کہاں پر ہو رہا ہے چھٹوے گھر میں اچھ کے ہو رہے ہیں تو چھٹوے گھر میں اچھ کا ہونا شکر کا اچھا نہیں ہے یہاں پر تورنت دیکھا جائے تو اسثان پریورتن کا یوگ بن جاتا ہے ویدیش یاترا کا یوگ بن جاتا ہے جو لوگ پرمنٹ ریسیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم رہے گا لیکن ویدیشوں سے آپ لابانوی ضرور ہوں گے اس دوریشن میں دس اپریل دو جار اکیس سے چار مئی تک شکر گرہ میش میں آ جائیں گے جب یہ میش میں آئیں گے سامان مطر منگل میں آپ لوگوں کو بتائی چکا ہوں کہ شکر جو ہے منگل کو مطر مانتا ہے لیکن منگل شکر کو مطر نہیں مانتا ہے دشمن مانتا ہے اس کو شطرو مانتا ہے تو یہاں پر جب بھی شکر کی بات کیا جائے تو منگل جو ہے تتکالے کی آپ کہہ سکتے ہیں سامان مطر ہی ہوتا یہاں پر تو جب یہ اپنے کارک کا ستھان پر جائیں گے تو آپ کے ویوہیق جیون میں جو نیگیٹیوٹی چل رہی تھی وہ صحیح ہو جائے گی اور ساتھ میں جیون ساتھی کا آپ کو سیوج ملے گا سواراشی کو دیکھے گا مانسک تناؤ کو کم کرے گا بھاگے کا ساتھ ملنا اور اکسمات کوئی شیئر سٹا لوٹی سے لابانویت بھی آپ کو کرنے کا یوگ یہاں پر بنایا گا اس کے بعد آپ کا جو لگنیشہ چار مئی دوہجار اکیس سے لے کے انتیس مئی تک یہ ورش میں رہیں گے تو کیونکہ یہ خود اشتم میں چلے جائیں گے اشتم میں سوارگری ہی ہوں گے آیو کو تو بڑھائیں گے پیترک سمپتی کو بھی بڑھائیں گے شیئر سٹا سے بھی لابانویت اس ڈوریشن میں کرا دیں گے اور ساتھ میں پریوار میں بھی خوشیوں کا محول بن جائے گا ہر چیزیں اس ڈوریشن میں آپ کو ملیں گی لیکن ڈیلیڈ ملے گی کیونکہ اشتمیش بن گیا ہے یہ اشتم اسثان پر چلا گیا ہے اس لیے اشتم کا سوامی اشتم میں بیٹھنا یہاں پر ایک ڈیلی کرنے کا کام کرے گا حالانکہ لگنیش جب خود اشتم میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر ویلمب ہونا سو باوک ہو جاتا ہے انتیس مہی سے بائیس جون تک شکر کریں میتھون میں آ جائیں گے آپ کے بھاگی میں آئیں گے میتھ راشی میں آئیں گے نشیط روپ سے بھاگی کا سہارا آپ کو ملے گا اور چھوٹی یاترہیں ضرور ہو سکتی ہیں اور چھوٹی یاترہوں سے آپ کے مانپد پرتشتہ کو وردھی ہوگی اور کچھ ویچارک سمجھوتے بھی ویپارک سمجھوتے بھی آپ یہاں پر کریں گے ساتھ میں چھوٹے بھائی بینوں کے سواست میں کچھ شکایت ہونے کی سمبھاونا بھی اس ڈوریشن میں میں دیکھ پا رہا ہوں 22 جون سے 17 جولائی تک شکر گرہ کرک میں ہے اور کرک میں جب شکر گرہ رہیں گے تو سامانے مطر کی راشی میں رہ کے مطر درشتی سے چطور تستان کو دیکھیں گے تو نشیط روپ سے آپ کو پراؤپرٹی سے سمبند تلابہانویت کریں گے اور نوکری ویب سائے کے چھتر میں بھی آپ کو سکراتمک پرینام دیں گے تھوڑا ڈیلے ضرور ہوگا کیونکہ شکر تولہ لگن کی کنڈلی میں اشتمیش بھی ہونے کے کاران تھوڑا سا یہ ڈیلے کرا دیتے ہیں چیزوں کو اس کے علاوہ 17 جولائی سے 11 اگست تک شکر گرہ جو ہیں سنگھ میں رہیں گے سنگھ میں رہنے کے بعد یہ آپ کے پریم پرسنگ میں کچھ اڑچنے اتپن کر دیں گے ادھر سمبندیت کچھ سمسیہیں اتپن ہو جائیں گے حالانکہ آئے کے سادن بڑھیں گے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ سمبند آپ کے مدھر ہو جائیں گے جائے گا تو نیچ کا ہو جائے گا ویدیش میں اگر رہ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ مانسک تناؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ لمبی دوری کی یاطرہ کر رہے ہیں تو اس یاطرہوں میں کچھ کٹھنائی کا انبھاؤ بھی آپ کریں گے اور اچھ درشتی سے روگ کو دیکھے گا تو آپ کے روگ رلشتروں بھی بڑھیں گے کل ملا کر 11 اگست 6 ستمبر کا ٹائم آپ کے لگن کے راشی پریورتن کے قرن یہ اچھا نہیں مانوں گا میں 6 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک شکر گھر تولا میں چلے جائیں گے اور جب یہ گھر تولا میں چلے جائیں گے سواراشی ہو جائیں گے کود اپنے ہی گھر میں جائیں گے تو مالوے نام کا پنچ مہا پوری شوک بنائیں گے مانسک سمسیاں ختم ہو جائیں گی اور ساتھ میں سامانی مطر درشتی سے دیکھیں گے تو دینک روزگار کے چھیتر میں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ یہاں پر نکال دیں گے جو آپ کے لئے سکراتمک رہے گا اور جیون ساتھی سے بھی آپ کو سائیوگ ملے گا کوئی بزنس کوئی بڑی بزنس ڈیل کی ہونے کی بھی سمبابنا یہاں پر دیکھ رہی ہے اگر آپ ویہ وسائے کرتے ہیں اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے پدونتی کے یوگ بھی اس ڈیوریشن میں بنیں گے دو اکٹوبر سے تیس اکٹوبر تک شکر گھر ورشک میں آ جائیں گے واری پیر آ جائیں گے آپ کی واری مدھر رہے گی اس ڈیوریشن میں پریبار میں خوشیوں کا واتا ورہن رہے گا دھن سنچے کی ادھکتہ رہے گی اور جو لوگ آپ کے دھن کو لے کے جا چکے ہیں ان کے بھی دھن واپس کرنے کی بھی سمبابنا یہاں پر بنے گی ساتھ میں آپ کے آیو کی وردی کرنا اور پیترک سمپتی سے بھی آپ کو لابانویت یہ کرائیں گے دو اکٹوبر سے تیس اکٹوبر تک یہ ٹائم رہے گا جب شکر گرہ دھنو میں چلے جائیں گے تو یہاں پر آلڈی پھر وہی پرباب ہوگا مہنت زیادہ آپ کا رہے گا اور اتنے زیادہ ٹرانزیشن ہو جاتے ہیں جب گرہوں کے تو اس میں پھر ہم ایک سائیکل جب کمپلیٹ ہوگا وہاں تک ہی چک کرنا پڑے گا بارہ ٹرانزیشن سے زیادہ جیسے بودھ گرہ جو پچیس ٹرانزیشن اس سال کر رہا ہے تو پچیس سلائیڈز کو بنا کر ڈسپلی میں دکھانا اور بار بار جب وہ اسی راشی میں پہنچیں گے ایک سائیکلک پروسس ہو جاتا ہے لیکن کچھ گرہ ہوتا ہے جن کا سائیکلک نہیں کمپلیٹ ہوتا اور ان کا وارشک راشیفل میں سماویش ہوتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا پرباب وارشت بھر آپ کا پڑتا ہے لیکن جو ایکزیکٹ پریڈکشن ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی پلانیٹ یا کوئی بھی گرہ جس گھر میں جائے گا اس منتھ میں کون کون سے گرہوں کی درشتی پڑ رہی ہے آپ کے لگنیش پر کیا کیا استیتی ہو رہی ہے اس کو میں لاسٹ میں منتھ وائز بتاؤں گا جنوری میں کیسا ہوگا فروری میں کیسا ہوگا اور سنشیپ میں کیونکہ ویڈیو کا دوریشن لمبا نہ ہو جائے وارشک راشیفل میں اس کا میں دیان دے رہا ہوں ایک جنوری سے 22 فروری تک منگل کی بات اب میں کر رہا ہوں تو منگل میش میں رہیں گے دیکھئے منگل میں نے بتایا نا یہاں پر آپ کا سامان نے مطر مانا جاتا ہے لیکن منگل آپ کو شترو مانتا ہے تو سواراشی میں جائے گا روچک نام کا پنچ مہاپورش یوگ بنائے گا تو یہاں پر ویف سائک سفلتا تو آپ کو پردان کرے گا پدونویتی کی جو سمباونا اس میں رکاوٹ کرے گا کیونکہ نیچ درشتی سے کارے اور ویف سائے کو دکھائے گا اور دینک روزگار کے چہتر میں یہ ایک اچھا پرینام دے سکتا ہے وارڈی اسے میں اگر اگر ہو گئی تو پورا پاریوارک محول بھی بگڑ سکتا ہے اوورال کچھ مانسی کیوناؤں کے ساتھ منگل اپنا یہاں پر سبتم اسثان کا فل دینے والا ہے 22 فروری سے 14 اپریل تک منگل ورش میں رہیں گے جب منگل ورش میں رہیں گے تو یہاں پر رکت سمبندیت کچھ ویکار ہونے کی سمباونا بھی رہے گی گلے میں بھی کچھ انفیکشن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو شیئر سٹا سے لابانویت بھی کرنے کا پریاس کریں گے اور پریوار میں آپ کے نام مان اور پرتشتہ کو یہ بڑھائیں گے پراکرم بڑھا رہے گا اس دوریشن میں آتھ وشواس اندر سے بڑھا رہے گا اور ساتھ میں چھوٹے بھائی بہنوں سے بھی سمبند مدر ہوں گے بڑھے بھائی بہنوں کا سیوگ ملے گا آئے کے سادنوں میں بھی وردی ہونے والی ہے چودہ اپریل سے لے کے دو جون تک منگل میتھون میں رہنے والے ہیں چودہ اپریل سے لے کے دو جون تک منگل میتھون میں رہیں گے اور یہ جو میتھون کا جو منگل رہے گا شترو راشی میں رہے گا اور شترو راشی میں رہنے کے کارن آپ کے بھاگ کا سپورٹ اس ڈوریشن میں نہیں ملے گا اور شترو درشتی سے ہی یہ چطورت آپ کے دو آدش کو دیکھیں گے تو ویدیشوں سے بھی نقراتمک پرینام ہی آئیں گے اور وشیس روپ سے ان کے جو لوگ پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کا ریزلٹ آنے والا ہوتا اس دوریشن میں تو چودہ اپریل سے دو جون تک جب یہ دوریشن چلے گا تو اس میں کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی سامنے آتے ہوئی مجھے پرتیت ہو رہی ہے اس کے علاوہ دیکھیں پراکرم تو نشیط روپ سے آپ کا بڑھے گا اور نئے وہان کھریدنے یا نئے بھومی پر انویسٹمنٹ کرنے کا بھی یوگ اس دوریشن میں منگل دے بنا رہے ہیں دو جولائی تک منگل کرک میں رہیں گے اور کرک میں جا کر منگل نیچ کے ہو جاتے ہیں کاری ویفسائے میں نیشتہ لیا دیں گے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں کاری یا ویفسائے کے اسطحان پر اور ساتھ میں مانسک پیڑا بھی آپ کو یہاں پر بڑھائیں گے اچھ درشتی سے کیونکہ سکو کو دیکھ رہے ہیں کاری ستھل پر لڑائی جھگڑے ہو مانسک تنا ہو لیکن ماتا کا سپورٹ آپ کو ملے گا اور آپ کے جو پورانے پیسے آپ کے اگر سیونگ ہے تو اس کا انویسٹمنٹ آپ کو اچھا ریزلٹ یہاں پر دے گا بھومی وہان مکان سے سمبندیت کافی سکراتمک پرینام یہ دے گا لیکن آپ کو آپ کے پریم پرسنگ میں کچھ بھی بات کی ستی بھی ہے کرک کا جو منگل رہے گا وہ کرے گا بیس جولائی سے لے کے چھ ستمبر تک منگل سنگھ میں رہیں گے اور جب منگل سنگھ میں رہیں گے تو نشید روپ سے یہاں پر آپ کو محنت زیادہ کرا دیں گے وارڈی کو دھیان دیجئے گا جب منگل وارڈی کے اسطحان پر دیکھتے ہیں تو لوگ سامان نے بھی بات کرے پھر بھی لگتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر وارڈی اگر ہو سکتی ہے وارڈی اگر ہو ہونے کے قرارن پرابلم بڑھ سکتی ہے لیکن آپ کا جو دویتیش ہے وہ ایک آدش میں جب چلا جا رہا ہے وہ نشید روپ سے مہا دھنی یوگ بنائے گا دھن کی سنچے کی بات کیا جائے تو دھن اس دوریشن میں بچے گا ساتھ میں روگ ریل شترو بھی یہاں پر ختم ہوں گے پریم پرسنگ میں ابھی بھی ایک پرکار سے نکراتمک پکشی رہنے والا اس دوریشن میں بھی 6 ستمبر سے 22 اکٹوبر تک منگل کنیا میں رہنے والے ہیں یہ وہ سمیہ ہوگا جب ویدیشوں سے آپ لابانویت ہوں گے یہ وہ سمیہ ہوگا جب شترو آپ سے جیت نہیں پائیں گے شترو پکش کمزور محسوس ہوں گے اور مانپد پرتشتہ بھی بڑھے گا اور ویپارک سمجھوتے نئے آئے کے سادنوں میں وردی ہونا یہ منگل دیو یہاں کرانے والے ہیں منگل دیو جب تولا میں جائیں گے 22 اکٹوبر سے 5 دسمبر تک تو لگن میں ہی شترو راشی میں پہنچ جائیں گے تو تھوڑا مانسک تناؤں ضرور کریں گے لیکن کارے ویفسائے کے لیے اچھا اور ساتھ میں اس سمیہ شیئر سٹا لوٹری سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے نہیں تو منگل دیو یہاں پر نکراتمک پریڑام ہی دیں گے حالانکہ اس ڈوریشن میں سکھی ضرور آپ کو رکھیں گے 5 دسمبر سے لے کے ورش کی انتے تک منگل ورشک میں رہیں گے اور ورشک میں رہنے کے بعد روچک نام کا پنچ مہاپورش یوگ پناہ بنائیں گے اور دھن وردی کریں گے پریوار میں خوشیوں کا واتاورن بھی اتپن ہوگا ایک مائنر ایکسیڈنٹ کے یوگ بھی دسمبر کے مہینے میں تولا لگن والے جاتکوں کے لیے بن کے رہا ہے بھاگ یہ اس سمیں ساتھ پورا نہیں دے گا اور دھارمی کی آتراؤں میں بھی کچھ کشت ہوگا اور پریم سمبند میں بھی ابھی ویکار کی سیتھی سال کے انت تک یہ بنی رہے گی تو کل ملاکر منگل کا جو پرباہ ہوئے وہ مانپد پرتشتہ کے لیے تو اچھا ہے پارک سمجھوتوں کے لیے اچھا ہے لیکن کئی جگہ پر واری کا اگر ہو جانا یہ بھی دکھائی دے رہا ہے اب ہم دیوگورو برسپتی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پورے دیڑ سال تک ایک گیارہ مہینے تک ان کا پرباہ رہتا ہے ایک راشی میں تو ایک جنوری سے لے کے چھے اپریل دوہ جار اکس تک گروہ مکر میں رہیں گے اور مارگی رہیں گے اور جب یہ مارگی رہیں گے بھلے یہ نیچ راشی میں جائیں گے لیکن ان کا نیچ بھنگ راجیوگ بناے گا شنی نے برسپتی کا نیچ بھنگ کیا ہے اس لیے یہاں پر آپ کو سکھ کی انبوتی ملے گی اور ساتھ میں آپ کے پریم پرسنگ اب جا کے صحیح ہوتے دکھائی دیں گے اچھ درشتی سے آپ کے کارے ویفسائے کو دیکھ رہا ہے اس لیے کارے ویفسائے میں ایک اچھا پرینام یہاں پر ملے گا نئے ویپارک سمجھوتے بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے ویشیس روپ سے جو لوگ گورنمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا پرینام گوچر میں گروہ دیو تولا لگن کے جات کو پر کریں گے لیکن ویدیشوں سے لابانویت نہیں ہو پائیں گے ویدیشوں سے ریلیٹ کوئی بھی کام کریں اس میں کچھ کٹھنائی کا انباؤ بھی کریں گے اور وہاں چلاتے سمیں بھی اس ڈوریشن میں دھیان دینا پڑے گا 6 اپریل کو گروہ کا کمب میں راشی پریورتن ہوگا اور 20 جون کو ہی کمب میں وکری ہو جائیں گے تو کمب کا جو پرینام رہے گا وہ اگر آپ دیکھئے گا تو پنچم اسثان پہ ضرور یہ بیٹھ رہے ہیں ترتیہ اسثان کے سوامیوں کے پنچم پہ بیٹھ رہے ہیں اور شنی کی راشی میں بیٹھ رہے ہیں تو ویدیارتی ورگوں کو کافی محنت کرنے کے بعد یہاں پر سفلتہ ملے گی آئے کے سادنوں میں وردی ہوگی دھارمک یاترائیں بڑھ جائیں گی دھرم کے پرتی جھکاو بڑھ جائے گا لیکن کچھ مانسک تناؤ کی ستھی بھی یہاں رہے گی 14 ستمبر 2021 کو گروہ مکر میں وکری اور 18 اکٹوبر کو مارگی ہو جائیں گے 20 نومبر کو پناہ یہ کمب میں پرویش کر جائیں گے تو ایک بار تھوڑا سا سٹارٹنگ میں تو یہ مکر میں رہیں گے پھر یہ آگے بڑھ کر کمب میں جائیں گے پھر یہ وکری ہوں گے اور فائنلی یہ واپس کمب میں آ جائیں گے تو جب مکر میں جائیں گے تو مکر والا فل آلیڈی بتا چکا ہوں اور پھر کمب میں جائیں گے تو کمب والا فل یہ چلتا رہے گا شنی کا دیکھتے ہیں دیکھیں شنی آپ کے لئے سب سے یوککارک گرہ مانا جاتا ہے ایک تو آپ کا لگنیش خود یوککارک ہے لیکن اشتم کا دوش لگا رہتا ہے ساتھ میں یہاں پر شنی کیونکہ آپ کے سکھ کا مالک ہے سکھ اسثان پر بیٹھا ہے تو نشیط روپ سے سکھی کرے گا لیکن شنی کا جو نیچر ہوتا ہے ڈیلے کرنے کا وہ ڈیلے ہونے کے بعد ہی سکھ کی انبوتی بھی ملے گی رہیے گا اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی اور ساتھ میں شترو کا شترو یہاں پر آپ پر ہاوی نہیں ہو پائیں گے شترو کا آپ دمن کر سکتے ہیں یہ ایسا دکھائی دی رہا تیس مہیں سے گیار اکٹوبر تک شنی مکر میں وکری رہیں گے اور گیار اکٹوبر کو پھر مارگی ہو جائیں گے تو شنی رہیں گے وہیں پر لیکن کبھی مارگی ہو رہے ہیں کبھی وکری ہو رہے ہیں جب وکری ہوگا تو پرباہو زیادہ بڑھ جائے گا اور جب مارگی ہو گے تو پھر سامانے پرباہو آپ کو دیکھنے کو ملے گا رہو اور کیتو کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ पورے سال 2021 میں یہ وہ سال ہوگا جس میں رہو اور کیتو راشی پریورتن نہیں کر رہے ہیں رہو پورے سال ورش میں رہیں گے اور کیتو پورے سال ورشک میں رہیں گے اور ان کا راشی پریورتن نہیں ہوگا صدیب وکری چلنے والے گرف آپ کا جو راہو کا جو پرباؤ ہے اکسمات شیئر سٹا سے آپ کو لابانویت کرے گا اور ویدیشوں سے بھی اچھے سمبند بنا دیں گے لیکن پریوار میں خوشیوں کا جو محول ہوگا اس کو بیگاڑنے کا کار بھی راہو کرنے والے ہیں کل ملا کر بھومی وہان مکان پروپرٹی سے سکراتمک پرینام دیں گے لیکن کیتو جو رہے گا وہ آپ کو پورے طریقے سے پریشان کر کے رکھے گا گلے میں انفیکشن سے آپ اوبر نہیں پائیے گا بہت مشکل ہوگا گلے کے انفیکشن سے اس لئے آپ کو بہت دھیام دینا ہوگا کیتو وارڈی کو کافی پرباؤویت بھی کرے گا کیتو کا اور یہاں پر شتروں کو بھی یہ بڑھانے والا ہے کسمات کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر آپریشن کا یوگ بھی جو کی پیر میں چوٹ لگ کر فریکچر ہو کر آپریشن کا یوگ یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے اور کرم اسطحان پر بھی یہ ویابدھان اتپن کریں گے تو اب پرتیک مہینے کے حساب سے دیکھا جائے کیسا بیتے گا تولہ لگن والے جاتکوں کا سنشیپ میں جنوری ماں دیکھا جائے تو جنوری ماں مشریت رفل دیکھا آپ کے محنت تھوڑی سی آپ کی بڑھے گی لیکن سکھ کی انبوتی بھی بڑھے گی اور جیون ساتھی کا آپ کو سیوگ ملے گا شیہر سٹھا سے تو آپ کو راہو دیو اس سمیں ایسے جگہ بیٹھے ہیں کہ تولہ لگن والے جاتکوں کو کچھ نہ کچھ پروپرٹی سے سمبندیت آپ کو لابانویت کرتے رہیں گے کچھ گپت دھنوں سے سمبندیت یعنی شیہر سٹھا ہو گیا یا پیترک سمبتی ہو گئی اس سے یہ لابانویت کر کے رہیں گے اس کے علاوہ فروری مہینے میں جو سامانے رہے گا سکھا میں ویعبدان کی ستھی یہاں پر اتپن ہو سکتی ہے اور رکت ویکار کی ستھی بھی یہاں پر ڈیولپ ہونے کو مل سکتی ہے جو مارچ کا مہینہ رہے گا مارچ کا مہینہ سامانے روپ سے اچھا بیتے گا یہاں پر آپ کو جو آپ کا سکھےش ہے سکھ بھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے برسپتی کے ساتھ تھوڑا ویلمب ضرور کرے گا سکھ کو دینے میں لیکن کل ملا کر اس تھیتی اچھی رہے گی نوکری ویفسائی کے چھتر میں آپ کو اچھا پرینام ملے گا بڑے بھائی ویبینوں کا سیوگ بھی آپ کو ملے گا اور شترو اس سمیں آپ شترو اسسان پر سوری کا بیٹنا شترو کو ناش کرنا روک کو ناش کرنا اس سمیں شترو اور روک سب ہی ختم ہو جائیں گے اپریل کا جو مہینہ ہے وہ بھی آپ کا اچھا بیتنے والا ہے تھوڑا سا کانٹرڈکشن پتا کے ساتھ آپ کا اس ڈوریشن میں ہو سکتا ہے یا پیتہ تل جو لوگ ہیں ان سے کچھ کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے اور یاترہیں تھوڑا سا پریشان تھکا دینے والی اس مہینے میں ہوگی لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو اپریل کا مہینہ مئی کا مہینہ یہ دونوں ہی سامانے روپ سے آپ کا اچھا بیتنے والا ہے جون کی بات کیا جائے تو جون میں آپ کو دھن کے سنچار میں کچھ سمسیہیں اتھپن ہوتے ہوئے میں دیکھ پا رہا ہوں اس لئے کسی کو دھن اس ڈوریشن میں نہ دے ساتھ میں جو برسپتی دیو یہاں پر آپ کے وکری رہنے والے ہیں تو سکچھا چھیتر میں بھی آپ کو کافی مہیند کرنے کے بعد ہی سکراتمک پریڑام ہوں گے نیورولوجیکل ڈیس آرڈر ہونے کی بھی سمبھاونا یہاں پر بودھ اور راہو کا یوگ یہاں پر بن رہا ہے جولائی اگست کے بعد استیتی دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی میں نے پورا چیک کر لیا ہے جولائی اگست کے بعد استیتی دیرے دیرے ٹھیک ہوگی اور اکٹوبر نومبر دسمبر کا جو مہینہ رہے گا وہ بھی آپ کے لئے سامانے سے اچھا بیتے گا لیکن دو باتیں میں یہاں پر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں جو کی پرابلم کرے گا اور وہ پرابلم کیا ہوگا کیتو کا پرباب آپ کے اوپر زیادہ نکراتمک رہے گا کیتو آپ کو زیادہ پربابت کر سکتا ہے تو کیتو سے سممندت آپ دان دکھڑا کیجئے وہ دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اس کا سمیہ پر میں اپلوڈ بھی کروں گا ویڈیو جس سے کی ہمارے ویور اور سبسکرائبر کو یہاں پر مدد ملے کی کیتو اگر اشبو تو کیا کیا جائے اور راہو کے لئے اور لیڈی میں بتا چکا تھا کیا کرنا چاہیے اور لیڈی ویڈیو پوسٹ کیا جا چکا تھا تو اس میں کوئی بھی گرہ اگر خراب ہو تو آپ کو سمیہ کیا اوپائے کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ تولہ لگن والے جاتکوں کا یہ پورا سال اچھا بیٹے گا ابھی کے لئے اتنا ہی میں ہوں ایس نوزر کی ایم سینا اوم نامس شیوائے موسیقی